جب پیغمبر اکرم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جس اسپیٹ سے اسلام کو پینٹریٹ کرنا چاہیے تھا اس اسپیٹ سے یہ پینٹریٹ نہیں کر پا رہا اس کا ریسپشن جو ہے وہ سلو ہو گیا تو پیغمبر اکرم کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول ابو الحکم نہیں مانتا اگر ابو الحکم آپ کی بات کو قبول کر لے تو معاشرے کے تو بہت سارے افراد یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ کہہ رہا ہے لہذا مان لو ایک ریکنائز پرسنیلٹی ایک بات کہہ رہی ہے تو ایکسپرٹ اپینین اس کی بات کو لے لیا جائے اور اس کی بات کو قبول کر لیا جائے تو پیغمبر اکرم سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ کی جو بات ہے اس کو ابو الحکم نہیں مانتا وہ جو وزڈم کا فادر ہے وہ جو وزڈم کا باپ ہے جو حکمت کا باپ ہے وہ نہیں مانتا ورنہ تو آپ کی بات زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی پیغمبر اکرم نے بہت ہی بریفلی کومنٹ کیا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے حکمت کا باپ نہیں ہو سکتا ہے اس کو ابو الحکم مت کہو اس کو ابو جہل کہو اس لئے کہ وہ کمپاؤنٹ اگنورنس کا شکار ہے اب آپ ذرا دیکھئے کہ یہ شخص کس حد تک گیا یہ تو فقط ایک ایک ایگزیمپل ہے ہمیں بات کو آگے بڑھانا ہے مگر ذرا سنیے کہ جب جنگ بدر کے اندر یہ لوگ لڑنے کے لئے آئے تھے پیغمبر اکرم سے پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لات چکے ہیں پہلی جنگ جنگ بدر چڑھائی کر کے یہ لوگ آئے پیغمبر اکرم کو مدینہ میں بھی ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور وہاں پر جب لڑائی ہوئی ہے اور ابو جہل مارا گیا تو اس نے مرتے مرتے بھی کیا جملہ کہا اس نے مرتے مرتے بھی جملہ یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے کہہ دینا کہ زندگی میں بھی وہ شخص جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ محمد تھا اور مرتے بھی جس سے سب سے زیادہ مجھے نفرت ہے وہ محمد ہے پیغمبر اکرم کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ فرعون جو میرے زمانے کا فرعون ہے موسیٰ کے فرعون سے بتر ثابت ہوا اس لئے کہ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا مرتے مرتے اس نے تو ایمان کا اعلان کیا تھا پروردگار عالم نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا جب موت بلکل سامنے آگئی رب روح قبض ہونے والی ہے فرشتہ نظر آگیا ہے اگر زندگی میں انسان توبہ کرے آپ جانتے ہیں کہ توبہ پروردگار عالم قبول کرتا ہے مگر کیس یہ ہے کہ بلکل موت کا فرشتہ سامنے آگیا روح قبض ہونے والی ہے اس موقع پر اگر وہ یہ کہا ہے کہ میں ایمان لایا it's of no use now you are late پروردگار عالم نے یہی کہا الان اے فیرون اس موقع پر تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا اس سے پہلے جو تُو نے اتنا فساد برپا کیا اتنے جھگڑے اور اتنے جو معاشرے کے اندر کیوس تیری وجہ سے ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ موقع اب توبہ قبول کرنے کا نہیں ہے پیغمبر اکرم نے اس کو ریلیٹ کیا یہ سورہ یونس کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو موسیٰ کے زمانے کا فیرون تھا میرے زمانے کا فیرون اس سے بھی بتر ثابت ہوا کہ وہ مرتے مرتے ایمان کی بات کر رہا تھا یہ مرتے مرتے بھی نفرت اور بغزی کی بات کر رہا ہے اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کفر پر فسک پر فجور پر کیا اتنا پکا ہو سکتا ہے کہ مرتا مر جائے اور پیغمبر اکرم سے نفرت ہی گائزار کر رہا جواب جیئے یہ کیس آپ کے سامنے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب پیغمبر اکرم سے نفرت اتنی شدت کی ہو سکتی ہے تو مولا سے بھی نفرت اتنی شدت کی ہو سکتی ہے ایسے افراد اگر گئیں اس دنیا سے ایسے بدبخت افراد تو ہمیں اس کے اندر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے پھر اس نے مرتے بھی دوسری وسیعت کیا کی اپنے قاتل کو کہہ رہا ہے ابو جہل کہ دیکھو میں دنیا میں ایک اسٹیٹس والا آدمی تھا مر رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا گلہ کاٹو تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر جب میرا سر اگر بلند کیا جائے تو وہ فاضح طور پر نظر آنا چاہیے پیغمبر اکرم نے اس رسم کو کروس کیا پیغمبر اکرم نے کہا کہ کسی کا سر نیزے کے اوپر بلند نہیں کیا جائے گا یہ غلط طریقہ ہے کہ اس طریقے سے نمائش لگائی جائے اور یہ طریقہ اختیار کیا جائے یہ غلط ہے مسلمانوں کے اندر اس طریقہ کار کو پھر امیر شام نے واپس رواج دیا تھا جب عمر بن حمق خیزائی پیغمبر اکرم کے صحابی کا سر کاٹ کر اس نے نوک نیزہ پر بلند کیا تھا پھر وہ سسلہ چلا تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا تک یہ سارے معاملات رہیں